موسیقی سلام علیکم ناظرین پاک ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکسا خالد ناظرین اس ور کا موجود ہے خانپور ڈیم میں جہاں پر لوگ تننے آئے ہیں پیرا گلائیڈنگ پیرا سیلنگ اور ہم بھی آج ان کا پارٹ بننے آ چکے ہیں چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی جی گائیڈنگ ریڈی اور اب میں کرنے جا رہی ہوں پیرا سیلنگ اتنی دور سے ہم لوگ یہاں پر انجوائی کرنے آئے ہیں اسپیشلی اور یہ لوگوں کی پرپر کیٹ ہے جس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ریڈی ہو رہی ہوں یہ ان کے اورگنائزر ہیں ان کے ٹیم میمبر ہیں جن کے جانب سے وہ بھرپور کوپریٹیو ٹیم ہے اور بہت زیادہ میں انجوائی کر رہی ہوں سب چیزوں کو اور میں سے کرپریarbeit کرنے آئے ہیں میں اکرات کرسکا یکیا سیلنگ اور میں اپی causing cursوں کو crin کرٹھا واروں میں ہوں موسیقی 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 یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا ایڈونچر کیسا رہتا ہے اس کی ایک ایڈونچر کیسا ہے مجھے بھی مجھے پاکستان میں بہت اچھی جگہ ہیں مجھے پاکستان میں بہت اچھی جگہ ہیں جن کو ہم لوگ ایکسپلوڈ نہیں کرتے بیسکلی پیرا سیلنگ کا شوک ہے یا پیرا گلائیڈنگ کا پیرا گلائیڈنگ کا شوک ہے ویسے دو لیکن وہ اب جو اویلیبل ہے وہی کر سکتے ہیں ہمارا یہ فرسٹ ویڈیٹ ہے تو کافی امپریس ہوئے تھے ویڈیوز دیکھیں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ تو آج ہم اپنا ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہیں کزن کے ساتھ آئے ہیں بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں آپ لوگ نے کون کونسی ایکٹیوٹیس کی ہم نے ڈائیوینگ کیا سویمنگ کیا کئیسا ایکسپلینس رہا ہے بہت اچھا کیا تھا اس میں بسکل ہمیں ایک کلف کے اوپر دپینڈ کرتا آپ کتنی ہائٹ پہ جاتے ہو ان وہاں سے آپ جمپ یا پھر ڈائیو کرتے ہو دپینڈس کے آپ کے پاس کتا وہاں پہ نیچے پانی ہے اور وہاں پہ روکس ہیں جی ناظرین اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ایکسٹریم ایڈوینچر ٹوریزم کے آرگنائزر ان سے بات کرتے ہیں یہ وہ شخص ہیں چینوں نے مجھے فلائی کروایا کیسا لگا سر آپ کو مجھے فلائی کروایا کے سب سے پہلے ظاہر ہے بہت اچھا لگا جیسے سب لوگوں کو ہم فلائی کراتے ہیں ہمارے لیتے اتنا نہیں لیکن آپ کے لیے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی کیونکہ ہوا میں فلائی کرنا ہے پہ آئی ویو جو ہوتا ہے وہ کوئی کیمرہ آپ کو دکھا نہیں سکتا ہے میں چیز اس میں یہ ہے مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ سارا پروسیس چڑا رہے ہیں اور کیسا لگتا ہے کیسا ایکسپریئنس ہے لوگ کیسے آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم دو سال سے یہ پیرا سیلنگ جو اورنیرس کا رہے ہیں اسلامباد کے نیر ایس ٹو خانپور ڈیم پہ تو لوگوں کا رسپونس بہت ہی اچھا ہے کیونکہ خانپور ڈیم کی یہ برینڈ بن چکی ہے جو لوگ خانپور ڈیم آتے ہیں وہ کہتے ہیں پیرا سیلنگ کی تو کچھ بھی نہیں کیا جب مجھے بتائے کہ اسلامباد والی سائٹ پہ کب آرہے ہیں وہاں لوگ آپ کا بیس سبری سے انتظار کریں اسلامباد میں ایکچھل گورنمنٹ کا پرابلم ہے کہ ہمارے کیو جسٹس صاحب تھے تو انہوں نے بینڈ کر دیا تھا کہ پانی کے اندر کوئی موٹر بورڈ آور لیک میں نہیں چل سکتی اگر وہاں پہ گورنمنٹ کو توجہ دے ٹوریزم پہ تو اسلامباد بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور اسلامباد کی عوام کے لیے ٹوریسٹ کے لیے بہت اچھا سپارٹ آئی راور لیک اگر گورنمنٹ یہ بات سن سکتی ہے تو سن لے اور اس کے اوپر نظر سانے کریں جی ناظرین تو یہ تھا خانپور ڈیم یہاں ہونے والی ڈپرنٹ ایکٹووٹیز بھی آپ لوگوں کو دکھائیں میں خود اس کا پارٹ بری مجھے بہت مزا آیا اور پورے خانپور ڈیم کی آپ کو سیر بھی کرائیں اور پھر سے کہیں گے کہ لوگ ڈنگ ختم ہو چکا ہے اور بہارے واپس آ چکے یہ ضرور آئے اپنی فاملیز کے ساتھ انجوائی کریں یہاں پر جیسے آج ہم لوگوں نے کیا جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھیں ہماری ویڈیو کے تھروں انجوائی کر سکتے اسی طرح کے لیے دھیر ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لائیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ہمارے چانل کو دیکھتے رہی یہ مزید ویڈیوز کے لیے سکتا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ